متحدہ قومی مومنٹ کی رابطہ کمیٹی پاکستان اور لندن کے ارکان کا ہنگام اجلاس ایمکی ایم کے مرکز نائن زیرو عزیزہ بات نے ہوا اجلاس نے وزیر داخلہ سیند ذرفکار مرزا کی اشتیال انگیز تقریر پر غور اور اس پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا اجلاس میں متفقہ طور پر تیہ کیا گیا کہ دس محرم الحرام کے بعد ایمکی ایم کا نمائندہ وقت صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر آزم سعید یوسف رضا گلانی سے ملاقات کرے گا اور انہیں صوبائی وزیر داخلہ ذرفکار مرزا کی اشتیال انگیز تقریر کی ڈی وی ڈی پیش کر کے ایمکی ایم کی تشویش سے آداخ کرے گا اجلاس میں کہا گیا کہ صوبائی وزیر داخلہ کی جانب سے موت سبانہ اور اشتیال انگیز تقریر کرنا نہ صرف تشویش ناک ہے بلکہ مانی قیس بھی ہے متحدہ قومی مومن نے وزیر داخلہ سنزل فقار مرزا کے بیان پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دس محرم کے بعد صدر اور وزیر آزم سے ملاقات میں انہیں اشتیال انگیز بیان کی ڈی وی ڈی پیش کی جائے گی ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹی پاکستان اور لندن کے ارکان خانگامی جلاس ہوا جس میں وزیر داخلہ سنزل فقار مرزا کی جارہانہ تقریر پر غور کیا گیا اجلاس میں کہا گیا کہ ایسے وقت میں جبکہ ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹی منتقیم نمائندگان، ذمہ داران اور کارکنان، محرم الحرام کے سلسلے میں اتحاد بین المسلمین، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور امن و امان کی قیام کے لئے مصروف ہیں سبائی وزیر داخلہ کا متاسبانہ اور اشتیال انگیز قطاب تشبیشناگ بلکہ مانی خیز ہے اجلاس میں صدر آصف الہزداری اور وزیر آزم یوسف رضا گلانی سے مطالبہ کیا گیا کہ ایمکی ایم کے خلاف سبائی وزیر داخلہ کی اشتیال انگیز تقریر کا سنجیدگی سے نوٹس لیا جائے اور اشتیال انگیز تقریر پر باز پرس کی جائے ایمکی ایم رابطہ کمیٹی نے صدر اور وزیر آزم سے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر داخلہ سندھ دکٹر زلفکار مرزا کی متحدہ کے خلاف اشتیال انگیز تقریر کا نوٹس لیا جائے ایمکی ایم انٹرنیشنل سیکیٹری ایٹ سے جاری کیے گئے علامی کے مطابق دکٹر زلفکار مرزا کی تقریر پر غور کیلئے لندن اور کراچی میں رابطہ کمیٹی کے ہنگامی اجلاس ہوئے جس میں فیصلہ کیا گیا کہ دس محرم کے بعد وفد صدر مملکت اور وزیر آزم سے ملاقات کرے گا صدر کوئی ایمکی ایم کی تشویش کے بارے میں بتایا جائے گا علامی کے مطابق دکٹر زلفکار مرزا کا اشتیال انگیز تقریر کرنا تشویش ناک اور مانی خیز ہے اور متحدہ قومی مومنٹ کی رابطہ کمیٹی پاکستان اور لندن کا ہنگامی اجلاس ایمکی ایم کے مرکز نائن زیرو عزیز آباد میں ہوا اجلاس میں صوبائی وزیر داقلہ سندھ ڈاکٹر زلفکار مرزا کے اشتیال انگیز تقریر پر رور و خوص کیا گیا اور اس پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا اجلاس میں متفقہ طور پر اتح کیا گیا کہ دس محرم و حرام کے بعد ایم کی ایم کا نمائنہ وقت صدر آسیف علی زرداری اور وزیر آزم سید یوسف رضا گیلانی سے ملاقات کرے گا اور انہیں صوبائی وزیر داقلہ زلفکار مرزا کے اشتیال انگیز تقریر کی ڈی وی ڈی پیش کر کے ایم کی ایم کی تشویش سے آگاہ کرے گا اجلاس میں رابطہ کمیٹی کے ارکان نے صدر آسیف علی زرداری اور وزیر آزم یوسف رضا گیلانی سے پرزور مطالبہ کیا کہ ایم کی ایم کے خلاف صوبائی وزیر داقلہ کی اشتیال انگیز تقریر کا سنجیدگی سے نوٹس لیا جائے اور بلا جواز اشتیال انگیز تقریر پر صوبائی وزیر داقلہ سے باز پورس کی جائے رابطہ کمیٹی نے ایم کی ایم کے مندقے نمائندوں اور تنظیمی ذمہ داران کو ہدایت کی کہ صوبائی وزیر داقلہ کی اشتیال انگیز بیان پر ہرگز مشتہل نہ ہو اور پرم رہتے ہوئے محرم الحرام میں اتحاد بین المسلمین اور امن و آمان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں